مہا نگر میں میڈکل کالیز اور جلا اسپطال سے ایمبولنس ریکر دوارہ پرائیویٹ نرسنگ ہوم میں برگلا کر لگتار مریجوں کا شوشن کرتے نظر آ رہے ہیں جس کا تاجہ ماملہ بلندپور کے سمیپ نیو لوٹس ہاؤسپٹل میں دیکھنے کو ملا ہے یہاں بھٹی ایک مریج کے پریجن بابولال نے اپر جلادکاری ویت ایوم راجسو کے سی ایو جی نمبر پر فون کر کے بتائے کہ ان کے مریج کو کچھ دلالوں دوارہ برگلا کر نیو لوٹس ہاؤسپٹل میں بھرتی کرائے گیا ہے اور یہاں چکسکو دوارہ ستر ہزار مانگا گیا جس میں بیس ہزار تتکال جمع کر دیئے گئے اور سیس پچاس ہزار کی مانگ کی جا رہی ہے جس کی سوچنا پر ایڈی ایم فائننس نے تتکال نیو لوٹس ہاؤسپٹل میں جا کر جاج کی تو معاملہ صحیح پایا گیا اسی کے ساتھ کئی انہیں مریجوں کو بھی اسی طرح برگلا کر بھرتی کرنے کا معاملہ پرکاس میں آیا ہے جس پر تتکال ایکسن کرتے ہوئے ایڈی ایم فائننس راجس سنگھ نے پورے معاملے کو لکھت روپ سے سی ایم او کو آگت کر آیا ہاؤسپٹل پر جاج کی اپرانت کاروائی کرنے کو کہا اس سممند میں پیرد بابو لال نے بتائی کہ میڈکل کالیج میں کچھ ایمبولنس ریکت کے دلالوں دوارہ دھوکے سے ان کی ماں کو یہاں بھرتی کرائے گیا اور ڈاکٹر دوارہ لگتار پیسو کی مانگ کی جا رہی تھی وہیں اس سممند میں ایڈی ایم فائننس راجس کمار سنگھ نے کہا کہ پورے معاملے کو سی ایم او کو آگت کرائے گیا ہے انہوں نے بتائی کہ میڈکل کالیج میں ایمبولنس چال کو دوارہ مریضوں کو برگلا کر کے نیجی ہاؤسپٹل میں بھرتی کرائے جا رہا ہے جس کے لیے آرٹیو کو بھی سوچنا دی گئی ہے کہ ایمبولنس کی جاج کرائے اس سممند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے پیرد بابو لال اور ایڈی ایم فائننس راجس کمار سنگھ نے کہا ایمبولنس راجس کمار سنگھ نے کہا انہوں نے بھت کردے ہوئے مرمولنس راجسNews مVi جان چ organize اپڈ گٹ گٹ گuğ میں ا مرمولنس راجس کمار سنگھ نے کہا آپ بھی لے جاؤں م بابو لال سنگھ آپ بھی لے جاؤں جاؤ 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 کرد açık مابلنس راجس سے چالے جاؤ شاستے Practice پاسٹ چلے موسیقی 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 بابو لال کسوہ ہمارے ہیں سر ہاتا سے جلا کسی نگر گرام سکراؤلی پسییا ٹولا یہاں پر کس کو لکیا ہے اپنی ماں کو لکیا ہے کیا بیماری خنپو کیا بھی ان کو سانس لینے میں دکت تھی اور ہاتھ پر پورا مو سوچ گیا تھا وہ بلڈ پیسر کی مریج ہیں اور اس کے بعد سے سانس کی مریج ہیں کیا ہوا سٹنا یہاں پہ ہم لے کے وہاں سے ہاتا سے ریفر کر دیئے سرکاریہ ہسپیٹل سے تو ہم اپنی ماں کو لے کے میٹکل کالیج میں ایڈمیٹ کرنے کے لیے آئے وہاں پہ ہم نکلے اور ایمیلجنسی وارڈ میں ہم نے پرچی بناوایا اور ایڈمیٹ کرنے کے لیے چودہ نمبر وارڈ میں کہے سب لے کے جانے کے لیے وہاں ہم لے کے جا رہے تھے تب تک چار لوگ ملے اور کہے کہ سنیے کیا مام لائے دکھائیے پرچہ ہم دکھائے اس کے بعد کہے کہ آئی سیو میں جگہ نہیں ہے یہاں بھرتی نہیں لے سکتے ہیں ہم آپ کو ڈاکٹر صاحب کے پرائیویٹ ہاسپیٹل پہ لے چلے ہیں وہاں آپ کو ساری سردہ دی جائے گی تو ہم کو وہاں سے جا کے یہاں پر سیپٹ کر دیئے سب اور اس کے بعد چلے گئے ہم کو نو تاریخ کو سام چھ بجے لے کے آئے تھے یہاں چلنا تھے یہاں پر ہم تلنم سم تیس ہزار روپیا جمع کر چکے تھے اور آج گارہ تاریخ کو آج سترہ ہزار روپیا کی مانت کر رہے ہیں ہم آج گئے تھے میڈکل کالیج وہاں پتا کر کے آئے کہ ایڈمیٹ کر لیں گے کہ نہیں تب جا کے ہم یہاں سے ہٹانے کی کوشش کیے کہ ہم یہاں سے لے کے وہاں پھر جائیں یہ لوگ پیسے کی ڈیمانڈ کر رہے تھے کتنا پیسہ دو تب لے کے جاؤ گو سترہ ہزار یہاں نیو لوٹس ہاسپیٹل پہ ابھی میں ہوں تو ان کے یہاں پہ جو پیسنٹ تھے کئی پیسنٹ ایسے ہیں جو دھوکہ دھڑی کر کے برگلا کر کے میڈکل کالیج کے سامنے سے ایمبولینس کے ریکٹ کے مادھیم سے یہاں لاکے ایڈمیٹ کرا لیتے ہیں ان سے اور بیلنگ کی جاتی ہے جن کا ان کے پاس انبھو بھی نہیں ہے جو پیسنٹ ہائر سینٹر کو ریفر کیے گئے ہیں اس کو بھی اپنے ایڈمیٹ کر لے رہے ہیں یہ سب بہت ہی بری طرح پریسان تھے ان میں سے بابولال نے ہمیں فون کیا اور یہ کہا کہ میری سہیتہ کی جائے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ یہاں آئے جس میں سی ایم او آفیس ڈرگ انسپیکٹر اور سب بھی لوگ آئے ہیں سب اپنی جانچ کر رہے ہیں اور ان کے بیرودھ کٹھور کاروائی کی جائے گی پراثم درشتیا ہوسپیٹل کا مانیجمنٹ آروپی ہے اس کے علامہ جو ڈاکٹرز یہاں ویجٹ کرتے ہیں وہ بھی نیکسس میں سملیت ہیں یہ ہاتا کسینگر کے ہیں جو وہاں سے ریفر کیے گئے ہوں گے میڈیکل کالج لیکن میڈیکل کالج میں ایک ایمبولینس کا ریکٹ چل رہا ہے آر ٹیو صاحب سے میں ابھی انرود کروں گا کہ وہ وہاں پر ان کے بیرودھ کاروائی کریں ایمبولینس کو وہاں کھڑے ہونے کا عدی کار نہیں جس نرسنگ کی ہوم کی ہے وہاں پر ایمبولینس کھڑی ہو ایک ریکٹ چلا رہے ہیں یہ لوگ وہاں سے گریب پیسنٹ کو لے آتے ہیں اور یہاں پر ان کو بیچ دیتے ہیں نرسنگ ہوموں میں ان کے بیرودھ کو تھوڑ دنڈاتمک کاروائی کی جائے گی موسیقی